اب ذرا آگے بڑھتے ہیں بدلتے موسم کی بات کریں کہ موسم بدل نہیں رہا تھنڈ زیادہ ہوتی جاری ہے خربالی شکر جو سلسلہ تھا وہ رکھ چکا ہے لیکن سردی کے شدت میں اضافہ ہو گیا ہے وادی کلام سمیت بلائی علاقوں میں سردی کی شدید لہر ہے برپاری نہیں ہو رہی لیکن اگین وہی بات ہے کہ سردی جو ہے وہ بڑھتی جاری ہے کلام میں کم سے کمدر جہرارت منفی سولہ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے دیر میں پارہ منفی پانچ لواری ٹانل منفی بارہ اور کمراچ میں منفی نوہ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اگر ذرا بات کی جائے کراچی سے قریب یعنی بلوچیستان کی تو بلوچیستان کی کئی علاقوں میں دھرچہ حرارت نکتہ جماعت سے گر چکا ہے چیف میٹرولوجسٹ سرداز سرفرا سب ہمیں جوائن کر چکے ہیں موسم کی آنے والے دنوں میں کیا صورتحال رہے گی اس پر بات کرتے ہیں سرداز صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لئے گوڈ مارننگ سب سے پہلے کراچی کی بات کراچی والوں کے لئے ویکنڈ پر موسم کیسا ہوگا کیونکہ رات کو میں نے خود ایکسپیرینس کیا بہت تھنڈ تھی صبح کے وقت بھی تھنڈی ہوا محسوس ہو رہی تھی تو آج کا پورا دن آگے جو سیرڈی سنڈے ہے کیا صورتحال رہ سکتی ہے موسم کی جی بہت شکریہ دیکھیں آج کا دن بھی وہی سرد اور خوشک موسم ہے تیز عوام کے ساتھ دن میں تیز عوائیں چلیں گی جیسے کل چلتی رہی ہیں تو آج بھی دن کے یعنی گیارہ بارہ بجے کے بعد سپیٹ ہو جاتی ہے ہوا کی تو کولڈ اینڈ ویڈی ویڈر ہے آج بھی پھر ویڈ تو تھم جائے گی لیکن ابھی تین چار دن اور ہیں اس تھنڈ کے ایک طرح سے یعنی سنگل ڈیجٹ کے آس پاس ہی ابھی کل سے کچھ بڑا ہے کراچی کیا آج نو ڈگری ریکارڈ ہوا لیکن اگلے دو دن جو ہیں ایک آٹھ ڈگری یا دو ڈگری اور بڑھ سکتا ہے لیکن دس گیارہ دس گیارہ اسی رینج میں رہے گا تیس یا اکتیس تک اور اس کے بعد فروری شروع ہوتے ہی پھر اضافہ ہوگا بارہ تیرہ چودہ کی رینج میں چلے جائے گا رات کا ٹیپریچر دن کا بھی ستائیس اٹھائیس تو پھر سردی کی شدت میں کمی ہو جائے گی بلوچستان میں ایک ویسٹرلی ویو انٹر ہوگی آج رات سے یا کل سے اور بلوچستان کے بیشتر علاقے جو ہیں ان میں کہیں ہلکی کہیں درمیانی اس ٹائپ کی بارش ہوگی کوئٹا اور زیارت مشین سائٹ پہ دوبارہ سے برف باری کا امکان ہے اٹھائیس اور انتیس کو بالحصوص تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تیس اکتیس تک یہ جو کولڈ ویو ہے ایک طرح سے وہ چلے گی پورے سن میں بھشوال کراچی کراچی میں بھی کل مطلعہ اب رالود جزوی طور پر اب رالود کل بھی اور پرسوں بھی کسی وقت جزوی طور پر اور کسی وقت مکمل طور پر اب رالود رہ سکتا ہے کل شام یا رات سے اور پرسوں دوپیر اوپیر تک اور ہو سکتا ہے کسی جگہ پر کوئی اکہ دکھا جگہ پر کوئی ہلکی سی بودھیں گر جائیں لیکن کوئی ایسا زیادہ چانس نہیں گئے باقی اپرسن کے جو ازلا ہیں سکھر لڑکانہ جگہ پر دادو ہے وہاں پر ہلکی بارش یا بندہ باندی وہ جو بلوچستان سے ویب بزرگی اس کے نتیجے میں ہو سکتی ہے وہاں پر اور پھر یہ ویب ظاہر ہے کہ اوپر پاکستان کے شمالی ایسوں کی طرف شفٹ ہوگی تو سینٹرل پنجاب یا نیلاؤ اور فیصل آباد سرگودہ میاں والی اور نیچے اس کے جو اکاڑا سائیوال ان علاقوں سمیت ہوتی اوپر اگلے تین چار دن ماہ پر اچھی بارش دوبارہ سے متوقع ہے ناردن ایلیاز میں اور پانڑوں پر دوبارہ سے اچھی سنو فال ہوگی بالخصوص کے پی کے پانڑوں پر گلگت پلتستان کشمیر اور آزارہ ڈوین کے جو گلیات کا علاقہ ہے مری سائد اس پہ بھی سائی اچھا سردا صاحب ذرا اگر میں بات کروں اسپیشلی پنجاب کو لے کے کیونکہ پنجاب میں ہم نے دیکھا کہ ابھی تک وہ کھل کے بارش نہیں ہوئی جو کہ ہم نے پچھلے سال جنوری کے سٹارٹ میں ایکسپیئرینس کی تھی جس کی وجہ سے تھوڑے پنجاب والے پریشان ہیں تو پنجاب میں یہ کھل کے بارشیں جو ہیں اب تظہر اسی بات ہے جنوری کا اینڈ ہو رہا ہے ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں فیب کے سٹارٹ میں میڈ میں کب ہو سکتی ہیں دیکھئے یہ جو ایکچولی جو سینٹرل پنجاب اور ساؤتھ پنجاب ہے لور پنجاب کلٹو لور ڈویجنز ہیں یا ڈسٹرکس ہیں ان میں اتنی نہیں رہی لیکن نارت میں یعنی اسلامباد اور اس کے نارت میں جو خطہ پورٹوار ہے اور اسلامباد اور اس کے آس پاس کے جو علاقے ہیں وہاں پیچھلا سپیل بھی اچھا گزرا تھا اور یہ سپیل بھی اچھی بارش دے گا لیکن وہی جو سینٹرل پنجاب اور اس سے جو ڈاؤن کے ڈسٹرکس ہیں نیچے جنوب میں یہاں پر نہیں ہے کوئی اس سپیل کا بھی اتنا صرف لاہور اور اس کی گرد و نواہ میں ہے کچھ نہ کچھ بارش تو ظاہر ہے جنوری کا تو یہ آخری سپیل ہے اور فیبرری بھی اگلے آٹھ دس دن تک کوئی ایسا خاص سپیل نہیں ہے تو اوورال جو ونٹر سیزن پورا یعنی دسمبر سے لے کے فیبرری تک آپ کہہ لیں جیسے کہ فورکاست تھی انیشیلی کہ یہ ایوریج سے یا اس سے کم بارش ہیں اس سیزن میں دسمبر بھی مائنس مائنس تھرٹی تھرٹی فائی پرسنٹ کام ہوئی تھی دسمبر میں اور اسی طرح سے جنوری میں بھی ابھی تک مائنس ٹوئنٹی کے آس پاس جا رہی ہے مائنس ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو پرسنٹ کام ہوئی تو فیبرری بھی اسی طرح سے نسبتاً ڈرائی ہے مطلب ایک کار یا دو سپیل تو ہو سکتے ہیں وہ بھی دس فروری کے بعد زیادہ امکان ہے اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے صدا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے گفتگو کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے جی کہ ابھی بھی آپ جو اپنے گرم کپڑے ہیں ان کو پیک نہ کریں مارچ تک انہیں اپنی کپڑس میں لگا کے رکھیں کیونکہ سردی آتی جاتی رہتی ہے